الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابہی اجمعین اما بعد ناظرین اکرام آج فقیر آپ کی خدمت میں ایک خاص اعلان لے کر حاضر ہوا ہے میرے پیرو مرشد پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی و سندی آقائی و مولائی زخری و فخری مطاعی و کنزی لیومی و غدی جانشین غوث العالم حضرت العلام الشاہ الحاج سید محمد معین الدین اشرف المعروف مہنمیہ صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ کے حکم پر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں ناظرین اکرام اسلام کا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اسلام کی بہت ساری تاریخ اس مبارک مہینے سے جڑی ہوئی ہے اور ان اسلام کی تواریخ میں ایک خاص تاریخ اٹھائیس محرم الحرام کی بھی ہے جو بالخصوص اشرفیوں کے لیے عید کا دن ہے کیونکہ یہ تاریخ غوث العالم تارک السلطنت قدوة الكبرہ محبوب ازدانی امیر کبیر سلطان سید اوحد الدین سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے وسال کی تاریخ ہے ناظرین اکرام ہر سال پچیس محرم چھبیس محرم ستائیس محرم اور اٹھائیس محرم کو چار آستانہِ آلیہ مخدوم اشرف کے سجادگان اپنے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے رسم خرقہ اور رسم گاغر ادا کرتے ہیں چنانچہ پچیس محرم الحرام کو جانشینِ مخدومِ پاک حضرت سید مہین میاں صاحب قبلہ دامد برکاتوم العالیہ اثر کی نماز کے بعد پچیس محرم شریف کو بعد نمازِ اثر سہنِ آستانہِ غوث العالم پر حاضر ہو کر مخدومِ پاک کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر تمام امتِ مسلمہ کے لئے دعا فرماتے ہیں اور چھبیس محرم الحرام کو حضرت سید حسین اشرف صاحب قبلہ دامد برکاتوم العالیہ سرکار مخدومِ پاک کی چوکھٹ پر سہنِ آستانہ پر حاضر ہو کر چھبیس محرم کو بعد نمازِ اثر تمام امتِ مسلمہ کے لئے بالخصوص دعا فرماتے ہیں ستائیس محرم الحرام کو سجاد نشین آستانہِ غوث العالم حضرت سید محید دین اشرف صاحب قبلہ دامد برکاتوم العالیہ بعد نمازِ اثر رسمِ گاغر ادا کر کے تمام امتِ مسلمہ کے لئے دعا فرماتے ہیں اور اٹھائیس محرم الحرام کو جو سرکارِ مخدومِ پاک کی اصل تاریخ ہے اس مقدس تاریخ میں حضرت سید شاہ فخر الدین اشرف صاحب قبلہ جانشینِ غوث العالم سرکار مخدومِ پاک کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر اٹھائیس محرم کو بعد نمازِ اثر رسمِ گاغر ادا کر کے تمام امتِ مسلمہ کے لئے تمام مریضوں کے لئے بالخصوص دعا فرماتے ہیں اس سال انگریزی تاریخ کے مطابق عرص کی مقدس تاریخیں چودہ پندرہ سولہ اور سترہ ستمبر ہے آپ تمامی اثرات سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ ان مقدس تاریخوں میں سرکار مخدومِ پاک کے نام کی محفلیں اپنی مسجدوں میں اپنے بدرسوں میں اپنے گھروں میں سجائیں سرکار مخدومِ پاک کے نام کی نیاز لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ان کے توصل سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سرکار مخدومِ پاک کا فیضان عطا فرمائے حضرت سید مہین میاں صاحب قبلہ دامت بکاتم العلیہ کے حکم نامے پر انشاءاللہ الرحمن آپ تمامی حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات پچیس مہرم کو بالخصوص اور تمام ایامِ عرص میں بعد نمازِ اثر شوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو آن لائن دعا میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے گی بالخصوص سید مہین شرف صاحب قبلہ جب پچیس مہرم کو خرقہ مبارک زیبتن فرما کر سہنِ آستانہ پر تشریف آور ہوں گے تو حالات کو دیکھتے ہوئے آن لائن وہاں سے بروڈکاشٹ کیا جائے گا انشاءاللہ میرے فیس بک چینل پر اور آپ تمامی حضرات کو انشاءاللہ الرحمن آن لائن دعا میں شریک کیا جائے گا اس لئے اس اعلان کا خاص خیال فرمائیں اور ایک خاص اعلان حضور سید مہین میاں صاحب قبلہ نے فرمایا ہے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے آپ حضرات کے سامنے وہ بیان ہے اسے بھی سمات فرمائیں فقیر کو دعا میں یاد کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں سید مہین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی تمام عاشقان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں ہیں وہاں رہ کر حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا حرص پاک زیادہ سے زیادہ کار خیر چیریٹی کر کے منائیں آپ حضرات اپنے علاقے محلے کے اماموں کی مالی مدد کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں آپ حضرات غریبوں کو ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ راشن تقسیم کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں آپ حضرات وہ بچے جو اپنے سکولوں کی کالیجوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں ان کی فیس کا انتظام احتمام کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں اسپطالوں میں جا کر مریضوں کی خبر لیں جو حضرات دواؤں کیلئے پریشان ہیں ان کی دواؤں کا انتظام آپ حضرات کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں وہ بچیاں جن کی شادیاں پیسے کی وجہ سے مالی پرشانیوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں ان بچیوں کی شادی کرا کر مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں عرص کی تاریخ آپ حضرات غور سے سماعت کر لیں عرص مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پچیس محرم الحرام، چھبیس محرم الحرام، ستائیس محرم الحرام اور اٹھائیس محرم الحرام چودہ سپٹیمبر، پندرہ سپٹیمبر، سولہ سپٹیمبر اور سترہ سپٹیمبر کو منایا جائے گا اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے سوبوں سے زیادہ سے زیادہ کارے خیر کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں آپ حضرات ہندوستانی ٹائم کے اعتبار سے سوا چار بجے پزم اشرف پیج پر، یوٹیوب پر آپ سہنے آستانے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر ہونے والی تقریبات کو دیکھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے، آپ حضرات لوگ ڈاؤن کی پابندی کریں شوشل ڈسٹنسیگ کا خیال